موسیقی آگاز ہے خدا قدوس کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم سہوترا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم کلم سے تو آج ہمارے ساتھ مہمان ہے جناب پاسٹر اجاز گل صاحب جی پاسٹر اجاز گل صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ کی میرے بانی سی خدا امد کے بعد کینگ ٹی وی کا شکر گزار ہوں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے اس لائک سمجھا موقع دیا جی پاسٹر صاحب آپ نے شائری کب شروع کی کیسے شروع کی کیا آپ کسی سے متاثر تھے نہیں کوئی حادثہ نہیں ہے یہ یوں سمجھیں کہ خدا امد خدا کا خاص کرم میں جس طرح عمر میں بڑھتا گیا اسی طرح خدا امد کی برکات کے دروازے کھلتے گئے پریز زالہ خدا امد کی تعریف ایک وقت تھا جب میں کتابیں لے کر لوگوں کے پاس جاتا تھا آپ کتابیں پڑھیں پھر وقت ایسا خدا امد کی میر بانی سے پھر لکھنا شروع کیا اسی طرح سے خدا امد خدا کا یہ فضل ہو پاسٹر اجاز گل صاحب آپ کے پسندیدہ شائر کون سے ہیں اس میں مختلف نام لیے جا سکتے ہیں جو بہت قابل احترام ہیں جو حقیقتا جو محبت شفقت کا پیکر جن کو سمجھا جاتا ہے کہ عرضیہ صاحب بہت ہی عالی بہت ہی عالی طبیعت پھر یونس وریام صاحب ہیں یونس وریام صاحب کی بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے شائر حضرات چویں ان میں تکبر مغرور لیکن یونس وریام صاحب باجی وکٹوریا پیٹرک صاحبہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ چھوٹے بندے سے بھی ہاتھ ملا کر ہاتھ جارنا ان کو نہیں آتا یہ شفقت محبت کرنے والے یہ نہیں حلیم لوگ ہیں باریک لوگ ہیں اور دوسروں کی حوصلہ فضائی کرنے سو کہ عرضیہ صاحب نے جو کچھ لکھا پھر اگر محصیت میں اگر اس خطے میں ہم دیکھیں تو ڈاکٹر شہباز صاحب ہیں جی ڈاکٹر شہباز صاحب جن کو کوئی بھی ان کو نہیں بھول سکتا کہ عرضیہ صاحب کے بعد پادی ہسکل صاحب ان کی خدمات چھویں اپنی مصالحات ہیں پھر بشیر خزان صاحب ہیں یہ میرے پاس بک پڑی ہے یہ ایمانوال انجیلی صاحب ہیں اور بہت سے جتنے بھی ہیں سب پیار کرنے والے اور سب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہمارے ہیں تو پاسٹر صاحب آپ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ نے کہاں کہاں خدمت کی ہے کون کون سے ایریاز میں آپ نے خداوند کے کلام کو پھلایا سنایا شائری کے ذریعے میں انیس سو بیاسی مارچ سے خدمت میں ہوں اور میرا پہلا سٹیشن جو ہے وہ ملتان تھا اور ملتان سے پھر مجھے پشاور خدمت کا موقع ملا دو دفعہ مجھے پشاور بھیجا گیا اور اس کے بعد سائیوال ہے فیصل آباد ہے شیہو پورا ہے اور بلوچستان ہے تو یہ پورا ملک جو ہے اس میں آپ نے اور پرائے سب مسیح خداوند سے پیار کرتے ہیں اور سب آپ سے مسیح خداوند کے بارے جاننا چاہتے ہیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساتھ میں آپ چونکہ پولیس کی ڈیوٹی کرتے تھے ساتھ میں آپ خداوند کے کلام کی منادی کرتے تھے خداوند کی خدمت کرتے تھے میں ایٹی ٹو ایٹی میں سیمٹی ایٹ کہنا چاہیے جب زیاد صاحب کا مارشلہ لگا تو اس وقت میں لاہور ٹیبی سیٹی میں ایک ورکر کے اسیے سے پولیس میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا اب وہ بزار ایسا ہے کہ جو پوری دنیا میں جس کو بدنام بزار سمجھا جاتا ہے لیکن میں نے تین سالوں میں وہاں دیکھا کہ وہاں بہت باعصول اور بڑے اچھے لوگ جو خداوند کے خوف میں جو اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسی خواتین بھی اس بزار میں موجود ہیں جن کی پاک دامنی کے آپ قسم کھا سکتے ہیں تو ان لوگوں کے درمیان مجھے خداوند خدا نے وہیں سے جو ہے وہ اپنے لئے جو ہے وہ بلاہت میرے سامنے آئی اچھا وہیں سے آپ نے آگاز کیا خداوند کی خدمت کا اور میں چونکہ ایک ایسے چرچ کے ساتھ میری وابستگی جو پوری دنیا میں ہے اور جس ڈپارٹمنٹ میں مجھے کام کرنے کے لیے موقع دیا گیا اس میں پچاس ہزار لوگ پوری دنیا میں جو خدمت کر رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں جن کو لٹریچر ایوینجلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرنٹ لائن سولجر ہیں پہلے محاذ پر لڑنے والے لوگ ہیں تو مجھے اپنی خدمت پر فخر ہے اور میں پہلے محاذ پر جو مصیف آج کے جو سب لڑنے والے ان میں میں اسی طرح خداوند اپنے لوگوں کو چنتا ہے آپ کو بھی خدا نے اسی لیے چنا کہ آپ خداوند کے کام کریں تو یہ خداوند کا شکر ہے تو پھر اس کے بعد آپ کہاں سر اپنے خدمت کی سر میں اگر فی زمانہ کہوں تو پورے پاکستان میں مجھے خدمت کا موقع ملا نہیں ٹی بی سیٹی کے بعد ٹی بی سیٹی کے بعد جب میں اپنے چرچ کے پاس گیا تو سیمتری ایڈوانٹس چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے تو جب میں اپنے افیسلز کے پاس گیا تو ان کو بتایا تو بہت خوش ہوئے اور مجھے سب سے پہلے جو خدمت کا موقع دیا گیا وہ ملتان شہد تھا تو وہاں میں نے تین چار مہنے اور میری تیراٹوری میں جو ہے وہ خانے وال سے لے کر رہیم بیار خان تک جو اب وہ مجھے خدمت کے لیے جانا ہوتا تھا اچھے 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 اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے تو جی ویورز وقت ویڈ چھوٹی سی بریکہ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے گا پروگرام حمد کلم سے ویلکم بیک ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حمد کلم سے میں ہوں آپ کا ہوترا عظیم سہوترا اور آج ہمارے ساتھ میمان ہے جناب پاسٹر اجاز گل صاحب تو جی پاسٹر اجاز گل صاحب آپ کی کوئی تحریر کوئی کتاب ابھی تک آئی ہے میری کتاب کا نام ہے شہر پناہ یہ وہ مضامین ہیں جو مختلف اخبارات میں مختلف سالجات میں جو وہ چھپے ہیں تو پروفیسر جیکو پال صاحب نے اس پہ کام کیا ڈاکٹر اکتر انجلی صاحب نے اس پہ کام کیا تو آپ اس کے دعا گو ہیں کہ خداوند خدا اس کے لیے وسائل مہیا کرے تاکہ وہ جی بالکل خداوند آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا خداوند فرماتا ہے کہ تو اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہم سب کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ضرور ہے آپ کی بھی ساری ضرورتوں کو خداوند پورا کرے گا تو پاسٹر صاحب آپ کا ایک گیت پادری مقصود عالم صاحب نے گایا تھا آج آپ ہمارے ویورز کو وہ گیت سنائیے گا ذرا چیئے پادری مقصود عالم صاحب نے اور اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ایک مسلم دوست انسر علی انہوں نے اس کی کی دنیا میں ہے بہت ہندیرہ جی جی دنیا میں بہت ہندیرہ میں ہوں جگنی یسو تیرہ واہ جی واہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا دنیا کو تُو نے سندر بنایا شیطان نے سیاہ داغ لگایا کر دے روشن ہر چیرہ دنیا میں بہت ہندیرہ میں نے دور دور ہے جانا تیری انجیل کو ہے پھلانا پاک روح لباس ہو میرا دنیا میں بہت ہندیرہ کہیں دیر ہو نہ جائے میری غفل تاڑے نہ آئے کرے مسیح اجاز یہ تیرا دنیا میں بہت ہندیرہ میں جگنی یسو تیرہ تو جی ویورز بلکل ایسا ہے دنیا میں ہندیرہ ہے جس طرح خدا فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو پاسٹری جاج صاحب نے بھی وہی بات کر دی کلام مقدس کی خداون نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے اور ہمیں نور کی طرح چمک رہے ہیں جس طرح جگنو اندھیرے میں چمکتا ہے اسی طرح ہم نے بھی دنیا میں چمکنا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک صحبہ فہم خدا کے خادم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کلیسیا کا مطلب ہے اندھیرے سے بلائے ہوئے لوگ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو اندھیرے سے بلائے گئے تھے پھر خداونی یسو مسی نے ہمیں دنیا کا نور بنا دیا تو ہمیں اپنے کردار سے اپنے کریکٹر سے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں ہم دنیا کا نمک ہے تو جی پاسٹری صاحب آپ ہمارے ویورز کو اگلا کونسا گیت سنانا پسند کریں گے روح کا بادل زور سے برسے یسو کا پیارا دید کو ترسے واہ جی واہ کیا بات ہے روح نے مجھ پر کرم کیا پتھر دل تھا نرم کیا بچیں بچائیں شیطان کے شر سے روح کا بادل زور سے برسے روح کی بارش کا کمال ہوا مصرف بیٹا بھی بحال ہوا نکلِ مسیح گناہ کی قبر سے نکلِ مسیحی گناہ کی قبر سے روح کا بادل زور سے برسے نئے صبح کا اجالہ دیکھو فردوس کا کھلتا تالہ دیکھو ہوں گے کپڑے خون میں ترسے روح کا بادل زور سے برسے یسو کا پیارا دید کو ترسے جی بہت خوبصورت گیت ہے کہ جیسے ہی خداوند کا ریورس میں بتاتا چلوں کہ خداوند کا عبر چھاتا تھا اپنے بلائے ہوئے لوگوں کے اوپر جس طرح خداوند فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تو ہم لوگ جو چنے ہوئے لوگ ہیں خدا کے چنیدہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے بلائے ہمارے اوپر خداوند اپنے پاک روح کا بادل برساتا ہے تب ہم ترو تازہ ہوتے ہیں تب ہم نشن ماں پاتے ہیں برکتے پاتے ہیں خداوند کی پرستش تائش بزرگی اور بھڑائی کے گیتوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ویورس آئیے ہم اگلہ گیت سنتے ہیں پاسٹر صاحب سے یہ صرف پنجابی میں ہے اور یہ پچھلے سال جو گزرا ہے یہ کیتھلک بیشپ سہوان نے اس سال کو نوجوانوں کے نام کیا تھا year of youth تو میں نے اس کے لیے لکھا ہے کہ اٹھ ایمیں نہ کر دیر جوان اٹھ ایمیں نہ کر دیر جوان حلتے بھی ہتھ پھیر جوان واہ جیوہ کیا بات ہے پتر تے کوڑے سونے لگ دے ویچ مدان دوویں پھب دے پاسٹر صاحب مکرر مکرر پتر تے کوڑے سونے لگ دے ویچ مدان دوویں پھب دے تو مسیدہ ببر شیر جوان اٹھ ایمیں نہ کر دیر جوان واہ جیوہ کمال ہو گیا جی ہون مسیدی ببرکت تیرے نال تو سدے کر دے پتے تھال تینو دستہ نہیں ہنیر جوان اٹھ ایمیں نہ کر دیر جوان شیطان دے چیلے تھان تھا ہس دے گر جے جان تو لوکانو ڈک دے جنو تود erste جان تو لوکانو ڈک دے زر رتوں تے ہو دلیر جوان اٹھ ایمیں نہ کر دیر جوان تو جگتے دیوہ بن کے وخا تو جگتے دیوہ بن کے وخا ظالمانو سینہ تن کے وخا ہن شیطانوی تن ویر جوان ہن شیطانوی تن ویر جوان اٹھے میں نہ کر دیر جوان آخری لائن ہے کہ لوگ مٹھے ٹگے چھوڑی ٹوکے نال وڈ دن دن لوگ مٹھے ٹگے چھوڑی ٹوکے نال وڈ دن دن تو تے سولی دی گل چھیڑ جوان تو سولی دی گل چھیڑ جوان اٹھے میں نہ کر دیر جوان حل تے بھی ہتھ پھیر جوان خدام کے فرمان میں شامل ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں تو جی ویورز بلکل اسی طرح بہت خوبصورت میسیج ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے چونکہ یسو مسیح نے جس طرح فرمایا ہے کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں تو ہمارے نوجوانوں کو اس سے مراد محنت ہے اور خداون نے محنت میں عظمت رکھی ہے ہمارے وہ نوجوان جو خدا سے دور ہیں جو خدا کی بات کو نہیں مان رہے ان سے گزارش ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ خداون کی طرف رجول آئے اور محنت کرے کام کرے خداون کی خدمت کے کام کرے تاکہ خداون آپ کو بڑی برکتیں دے اور آپ مصرف بیٹے کی طرح دوبارہ سے برکتیں پاسکیں نوجوانوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ دنیا کے بچاؤ کا داروں مدار مسیحوں پر ہے اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ لندے چڑھ دے دکھن پار لندے چڑھ دے دکھن پار صرف یسو دی گل ہوئے گی قدم وداو تے ود دے جاؤ آج نہیں تے کل ہوئے گی صلح سلامتی حلیمین آل ڈنگے رستے صدے کریے پیار محبت پائچہ رہ دی سارے رل کے پوڑی چڑیے چڑھ دے دکھن پار صرف یسو دی گل ہوئے گی کیا بات ہے بابل ڈگ پینا جے لوکانو سمجھا یہ سارے پاکلا میں لکھا ہے کہ گر پڑا گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا بابل ڈگ پینا اٹھو لوکانو سمجھا یہ سارے مسیدے لو نلتو کے چٹے کپڑے پائیے پیارے ایک گل سن کے ویکھیں ہر پاسے چلو چل ہوئے گی لندے چڑھ دے دکھن پار صرف یسو دی گل ہوئے گی ایک دجے دے پیر تو کے مسیدی ریت نبالیے ایک دجے دے پیر تو کے مسیدی ریت نبالیے دلانچوں گصہ کٹ کے رسے سینے لالیے فیر ویکھیں پاک رو دی ترتیتے جل تھل ہوئے گی لندے چڑھ دے دکھن پار صرف یسو دی گل ہوئے گی بیٹا جس دے کول زندگی وی او دے کول ہے ہزار سال دی باد شہیدہ سخ بڑا انمولے ایک گل وی چیتے رکھیں اُتھے نہ ملو ملو ہوئے گی قبضہ گروپ نہیں ہوگا وہاں پر اور یہ بھی نہیں ہوگا جتنا چاہیں کہ ہم جمع کر لیں چونکہ دیکھ چکے ہیں آپ نے پاکلا میں پڑا ہے کہ من جو آسمان سے برستا تھا اگر وہ ضرور سے زیادہ جمع کر لیا جاتا تھا تو وہ کسی لائک قابل نہیں رہتا تھا تو اس کے لئے یہ ہے کہ ایک دجھے دے پیت ہو کے مسیدی ریت نبالیے دلانچ گصہ کڑ کے رسے سینے لالیے پھر ویکھی پاک رودی پاک رودیا ترتی اٹھے جل تھل ہوگا لاندے چڑ دے دکھن پاڑ صرف یہ سوڈی گل ہوگی اچھا شہر بنا کے سانو نورو نور کر چڑیا اچھا شہر بنا کے سانو نورو نور کر چڑیا میرے گنامہ دی خاطر پتر کلہ نال جڑ چڑیا میرے اٹھو لوکانو سمجھا یہ ہر مشکل حل ہوگی لاندے چڑ دے دکھن پاڑ صرف یہ سوڈی گل ہوگی آخری لائنیں بدلہ اٹھے مسیدی اونا خلقت بڑا نسنا ہے بدلہ اٹھے مسیدی اونا خلقت بڑا نسنا ہے پایا اے گل پلنا جاویں لوکانو دسنا ہے سوچ کے میں نو دس بڑی وڈی تھرطل ہوگی لاندے چڑ دے دکھن پاڑ صرف مسیدی گل ہوگی قدم ودا یہ وعد دے جائیے آج نہیں تھے کل ہوگی تو جیوی ویرس بلکل ایسا ہے کہ آج نہیں تو کل ہمارے یسو کی مشرق مغرب شمال جنوب میں مسیحی یسو ہی صرف نجات دیندہ ہے اور ہم مسیح لوگوں کو یہ عزاز حاصل ہے جو شخص مسیح یسو کو اپنا نجات دیندہ مانتے ہیں مسیح یسو کو اپنا منجی مانتے ہیں انہیں وہی نجات کے حق دار ہوں گے وہی خداوند کے ساتھ رہیں گے تو ویورس ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خداوند آپ کو کسرت کی برکتے عطا فرمائیں پاکستان زندہ باد